موسیقی مارس میں پچاس کروڑ ڈالر کے بدلے آئیم ایپ کی باز سخت شرائط مانی گئے موسیقی ملی بجٹ پر بحث کے لیے سینٹ اور قومی اسیملی کے ہنگامہ خیزے آج ہوں گے تین بجے شروع ہونے والے سینٹ اجلاس کے پانچ نکاتی ایٹینٹے میں مینی بجٹ پر بحث سر فیرس مینی بجٹ سے متعلق قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کے رپورٹ پیش کی جائے گی قومی اسیملی کا ازدار شام چار بجے ہوگا زنی بجٹ قبل دوزار کی کس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا موسیقی پارلیمنٹ میں فائننس بل کا راستہ کیسے روکا جائے متحدہ اپوزیشن نے مشتر کا اضلاف آج سلف کر لیا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صدارت کریں گے بلاول بھٹو کی بھی شرکت متوقع فائننس بل فورن فنڈنگ کے سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی فائننس بل کو منظوری سے روکنے کی اکمت عملی پر غور ہوگا قائدیں زویف صلاف شہباز شریف خات کے بہران پر پھٹ پڑے کہا حکومتی دعووں کے باوجود کئی ہفتوں سے خات بہران جاری ہے کسان یوریا خات کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں کسان بلیک میں مہنگے داموں خات خریدنے پر مجبور ہیں صدر مسلم لیگنون کا کہنا تھا کہ حکومت کے نوادے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی دعوے ختم ہوتے ہیں ملک بالا علاقوں میں موسم سرما کے ستم جاری گلگت خیبر پختون خواہ میں زندگی مفنوج ہزاروں سیعہ پھز گئے گلگت بلدستان میں اسکردو سور ہنزہ اور چلاف کی وادیاں برف تلے دب گئے جھیل، دریا، ندی، نالے سب جم گئے سلام آباز آولپنڈی میں کالی گھٹاؤں کا راج تلاشی میں جارے کا راج برقرار یقبستہ ہواوں نے شہریوں کے دانت بجا دیئے صبح اور رات میں سب سے زیادہ سردے ریکارڈ کی گئے شہر قائد کا کم سے کم پارا نو سینٹی گریٹ تک گر گیا میک میک مہم موسمیات نے سردی کی لہر میں اضافے سے بھی خبردار کر دیا آزاد کشمیر کے بالائے علاقوں کی شہرہ بحال نہ ہو سکیں وادی علی پا بالائے نیلم حویلی کے بالائے علاقوں کی سڑکیں بدر سور بند برس پاری سے نظام زندگی بری طرح متعا سے نکیال اور گردو نوہ میں موسم عبر آلوت سردی بڑھ گئی سماحنی اور گردو نوہ میں بارش کا سلسلہ جارے مری میں برفانی طوفان کے تین روز بعد بھی معاملات زندگی مکمل بحال نہ ہو سکے سیاہ اپنی خراب اور برد میں فسی گاڑیاں چھوڑ کر چلے گئے مری اور گلیات جانے پر آئیت پابندی میں آج شام تک توسیح کر دی گئے پنجاب رکومت کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام کا آغاز کر دیا اہبچہ واند اور واند سے حیل شدید برپاری نے انتظامی کی کارکردگی کا پول کھول دیا گلیات نتیا گلی اور تھندانی سمیت دیگر سیاحتی مقامات کے بندرہ سے تین دن بعد بھی کھولے نہ جا سکے متاثرہ علاقوں میں لوگ گھروں تک محسوس سیاہوں کی بڑی تعداد بھی علاقوں میں فسی ہوئی ہے جنہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے زلہ خیبر کی باد یہ تیرہ میں حالیہ شدید برپاری کے باعث لوگ گھروں میں محسوس راستے بند ہونے سے غزائی اجناس کی ترسیل بھی بند ہو گئی فسی افراد کو غزائی اجناس پہنچانے کے لیے پاک فوج کے جوان پہنچ گئے علاقہ مکینوں کو آٹا چینی اور عدویات پہنچائی گئی خیبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید ان کے دیرے حد لگاہ کم ہونے پر موٹر ریک کے مختلف سیکشن سٹریفک کے لیے بند ان کے باعث شیخ اپورا میں ننکانا صاحب بائی پاس پر بس سڑک پر کھڑے سیمٹ کے ٹرک سے ٹکرا گئی بس میں سوار ڈرائیور سمیں دو افراد جا بھاک چودہ مسافر زخمی بس میں خسے مسافروں کو گاڑی کات کر نکالا گیا امریکہ اور یورپ میں برفاری سے نظام زندگی منجمت تعلیم دارے بند دفاتر میں چھٹیاں آسٹریلیا میں توفانی بارشوں نے تباہی مجا دی لوگ گھروں میں قید ہو گئے ایران میں سیلاب کے بعد اندادی کاروائیاں جاریں آئیم اف پاکستان کی درخواستر بورڈ آف ڈریکٹر کا اجلاس ریشی ڈیول کرنے پر ازامن ترجمان وزار پر خزانہ مظامل اسلام کہتے ہیں اجلاس کو چھٹے جائزے کی منظوری کے لیے جنوری کے آخر تک رکھا جائے گا جو اٹمیل کا ترمیمی بیل فلحال قومی سیملی اور سینٹ میں زیر بحث ہے کراچی میں بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاہ جماعت اسلامی کا سندھ اسیملی کے سامنے دھرنا گیاروے روز بھی جاری بلدیاتی قانون میں ترمیم کے حوالے سے نماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئے کراچی گرین لائن بس منظوری کا باقاعدہ آغاز اور جانی چاؤن سے نمائش تک پہلا فیس بکا مل آج سے بائیس اسٹیشن پر اسی بسیں چلیں گی ہر تین منٹ کے بعد بس اسٹیشن پر آئے گی اسٹیشن پر بس کا دروازہ بیس سیکنڈ مسافروں کے لیے کھولے گا کرونا مائرس کے پھیلاو کے شرعہ میں تیزی کرونا مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چھے چھے پیصد ہو گئی مزید سولہ فنچاس نئے کیسز ریپورٹ پیتالیس ستار دو ٹیس کی گئے ایک دن میں مزید تین افتا جاب حق ہمبات میں مجموع اتانات اٹھائیس سزار نو سو بہتتر ہو گئی کرونا کے چھے سو سپنا مریضوں کی حالت تشویش تک کرونا بھی ختم نہیں ہوا کیسز میں تیجی سے زافہ ہو رہا ہے وزیر بن سوہ بنزی بنی اصد عمر نے خبردار کر دیا عوام ماں سمیت دیگر احتیاطی تدبیر اختیار کرے تقریب سے خطاب کے دوران عوام کو تلقیم کہا شہریوں کو ویکسین لگوائے چھے ماہ ہو چکے ہیں وہ بوسٹر ڈوز ضرور لگوائے دنیا بھر میں کرونا کا خوف برقرار امریکہ یورپ کے بعد اوستیلیا میں بھی اومی کرون کا راج پابندیوں کے باوجود اومی کرون کیسز کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی اسپطالوں پر دواؤوں میں غیر معمولی اضافہ چین نے بھی اومی کرون کا پھیلاو روپنے کے لیپابندیاں ساتھ کر دیتی ہیں مقبضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری زیرہ گل کام میں مزید دو کشمیری شہید کشمیر میڈیا سرویسز کے مطابق کشمیری حکوم سین پورا کے علاقے میں جالی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا قابل سورسز نے علاقے کا گھراؤ کیا گھر گھر تلاشی لی خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا نیورک کے رہائشی اپارٹمنٹ میں خوفناک آتے زدگی کے نتیجے میں انیس افراد جلس کر حلاق تریسٹ زخمی منگلہ دیش کے روہنگیا کینپ میں ایک بار پھر ہالناک آتے زدگی بارہ سو زائد مکانات اور مساجد کو شدید نقصان پہنچا پانچ ہزار افراد بیکر کازکستان میں مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکم کے بعد سگیٹری فورسز کے تابر توڑ کاروائیاں جھڑکوں میں ایک سو ساٹھ مظاہرین حلاق فورسز نے پانچ ہزار سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا موسیقی